اسلام علیکم ورحمت اللہ نراز آپ بھی نہ ہوں نراز میں بھی نہیں ہوتا نکاح ہو گیا میں دعا کر لینے نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے میں آپ کو مراثی لگتا ہوں نہیں میں تمہیں ہسانے آیا ہوں ٹھیک ہے یار ہس لیتے ہیں آپ نے مزاک میں بات اڑا دی نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے نہیں ہمبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہیں گے ہو 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 بڑی توہین کاردی آپ نے ماد کسے سنا منایا بیٹھا ہم نے آپ کو ٹائم پہ بلایا میرے اوپر فرض تھوڑی ہے اور یار تم سے تو سیاسی لیڈر بیٹھتا ہے کم از کم وہ بریانی کے چکر میں سو ڈیڑھ سو بندہ کٹھا کر لیتے ہیں نصیحت فرما دے نصیحت ہے دو جن بندوں کو شرم نہ آئے کہ وہ وقت پہ آئے آپ مجھے کہتے ہیں میں گفتگو کروں برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں آپ کی کیوں غلطی ہے یہ بھی میری گلتی ہے نہیں بھائی میری گلتی ہے نہیں مجھے بھی احساس ہے اویے جھوٹ بول رہا ہے میں بھی معذرت کرتا ہوں سباس پٹا بہت بڑیا منگا میرے اوپر کو فرض ہے میں کوئی نوکر لگتا ہوں کسی کا آٹھ اٹھ گھنٹ کے سفر کر کے ہم آپ کے لئے کے لئے آتے ہیں آپ پہ نہیں سننا نہ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے میں آپ سے راز نہیں ہوں جن کی مسجدوں میں دوسری ازان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتا ہی جوتیوں لی جگہ پہ ہوتے ہیں ہاں تمہارے دو جملے سننے کے لئے کو تیار نہیں ہے اور ہماری ایکیڈوی میں تین چار سو بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اتوار کے دن آئے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے حضرت نصیت حضرت جو بندہ مہمان کے آنے کی نصیت نہیں سمجھتا اسے بیان سنا کے میں کھوٹی کواتھ لائے پاگلہ میں کملہ کیسی بات کرتے آپ یہ ایک جلسہ ختم ہوگا تمہارے سارے جلسے صدر جائیں گے آج آپ نے یہ جلسے میرا بیان کرا دیا لوگ سمجھیں گے مفتی عبدالویت قریشی کور ہے بھائی پورے سوہ گھنٹ بلکہ ایک گھنٹہ اور سوہ گھنٹہ ہو گئے میں یہ آیا ہوں اترام کہاں سے ہے رائے کا اترام کرتا ہوں اترام تھے ہوئے ہی کوئی نہیں بے اترامی ہے آپ نے گفتگو شروع نہیں کرا بھی مجموع نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا کون سپرافلہ پھر کبھی انشاء بھائی 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 میں چلتا ہوں بھائی بھائی موسیقی